اگر آپ نے پچھلے کے تیسے اپیسوٹس نہیں دیکھے ہیں تو پہلے ان کو جا کر دیکھئے پھر اس ریسٹ کانند اٹھائیے تو دوستو پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہوڈی نے مینگ ٹین کو کرنیپ کر لیا تھا کیونکہ وہ فینگیو کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتا تھا فینگیو بھی اس جگہ پر پہنچی اور دونوں کا میچ ہوا تھا لیکن فائٹ میں بعد قسمتی سے فینگیو کو چوٹ آگئی تھی اب فینگیو کے بدلے مینگ ٹین کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے ہوڈی تیار ہو جاتا ہے تب زاؤں میں کی پاپ آئے اور انہوں نے مینگ ٹین کو ڈیتھ سٹائک سکھائی اور اب مینگ ٹین اور ہوڈی فائٹ کے لئے رنگ کے اندر آ چکے تھے تو اب اس پارٹ کی شروعات میں ہوڈی مینگ ٹین کو لگاتا اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مینگ ٹین اس کے ہر پنچ کو خوبصورتی سے ڈیفینڈ کرتا ہے پھر مینگ ٹین ڈیتھ سٹائک کے پہلا وار کرنے والا ہوتا ہے اب ہوڈی اس کے کسی بھی مومنٹ کو گیس نہیں کر پاتا مینگ ٹین کی مومنٹس اتنے فاسٹ ہوتے ہیں کہ ہوڈی کو اپنا اگلا سٹیپ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا اور اس وجہ سے وہ بہت جلد ایک دم تھگی آتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مینگ ٹین ڈیتھ سٹائک کا فائنل سٹیپ یعنی اس کی چھاتی پر پھل فورس کے ساتھ اپنا پاور فل پنچ اتارنے والا ہوتا ہے لیکن وہ این وقت تر خود کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنا پنچ کو روک لیتا ہے اس لئے زاؤمی کے پاپا نے پہلے ہی کہا تھا کہ ڈیتھ سٹائک صرف اس کو سیکھنے چاہیے جو اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں رکھ سکے اور صرف ایسا انسان ہی ڈیتھ سٹائک کو کنٹرول کر سکتا ہے اگر مینگ ٹائن نے وہ کنٹرول نہیں کیا ہوتا اور اس نے آخری پنچ مار دیا ہوتا تو ہڈی تو رنگ کے اندر ہی مر جاتا اب ہڈی جان گیا ہے کہ مینگ ٹائن نے میچ جیت گیا ہے مینگ ٹائن کے فرینڈز اور زاؤمی کے باپا بہت ہی خوش ہوتے ہیں مینگ ٹائن بھی رنگ کے باہر جانے والا ہوتا ہے کہ تب ہی ہڈی اچانک اس کی چھاتی پر ایک تگڑہ پنچ کرتا ہے دراصل ہڈی اپنی ہاتھ سویکار نہیں کرنا چاہتا تھا اور مینگ ٹائن جو کی رنگ کی ایچ پر کھڑا تھا ان چیز سے نیچے تھڑ کر کے گرتا ہے اور اس کے سر پر بہت ہی گہری چوٹ آتی ہے پھر سب ہی خبر آ کر نیچے بھاگتے ہیں اگرے سین میں پولیس فورس وہاں پر آتی ہے پولیس آفیسر شیبی، ہڈی اور اس کے گینگ کو ارش کر لیتے ہیں پھر مینگ ٹائن کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے کالیج کی سارے اسٹوڈینٹس مینگ ٹائن کے لیے پر آتنا کرتی ہے اور پھر ہسپیٹل میں فینگیو مینگ ٹائن کی دیکھوار کے لیے وہیں روکتی ہے وہ بہت ہی روتی ہے کہ مجھ سے تمہاری یہ حالات نہیں دیکھی جاتی پولیس کم سے کم میرے خاتر اپنی آنکھیں تو کھولو میں پھر تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گی پھر دوسری اور اسٹوڈینٹس بھی پر آتنا کر رہی ہوتی ہیں کہ مینگ ٹائن جلدی ٹھیک ہو جاؤ اور دادا جی بھی یہ پر آتنا کرتے ہیں کہ اب جلدی سے آنکھ کھول دے فینگیو کو اپنے راستے پر لانے کے لیے میں نے بہت میند کی ہے اگر تو یوں ہی پڑھا رہا تو فینگیو تجھ پر ترس کھا کر یہیں رہ جائے گی دادا جی کو تو پتا نہیں اپنی پڑی ہے تب فینگ زویو آ کر کہتا ہے کہ فینگیو مینگ ٹائن کے ساتھ ہسپیٹل میں ہے اس لئے اس وقت آپ فوراں جانے کی پاتھ تو مت ہی کیجئے دادا جی کے پاس بھی اور کوئی راستہ نہیں ہوتا وہ چڑھ کر کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا جو تو کہے گا میں وہی کروں گا بات تو ایسی کر رہا ہے جیسے مجھے ورڈ کے بیسٹ دادا جی کا ٹائٹل جیتنا ہے اب اس طرح دن گزننے لگتے ہیں فینگیو ہمیشہ مینگ ٹائن کے پاس ہی رہتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے کبھی کبھی وہ فوڈ کر رونے لگتی ہے اور روتے وہی پر سو جاتی ہے اور اس طرح ایک دن اس کے آنسو مینگ ٹائن کے ہاتھ پر گرتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مینگ ٹائن کو فینگیو کے ساتھ بتائے وے سارے پل یاد آ رہے ہیں اگل دن صبح مینگ ٹائن اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور فینگیو کو اپنے پاس دیکھ کر بہت ہی اچھا فیل کرتا ہے اس کے سر پر اپنا ہاتھ فیڑتا ہے فینگیو جاگ جاتی ہے اور مینگ ٹائن کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے اب اس بات کی خبر ملتے ہی اس کے فرینڈز اور کالج کے سارے سٹوڈینٹس ایک دم خوش ہو جاتے ہیں وہاں پر دادا جی بھی بہت ہی خوش ہوتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا اب مینگ ٹائن بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اس کے فرینڈز پر اس کو گھر چھوڑنے آتے ہیں اب فینگیو سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کیا میرا فوراں جانا ضروری ہے اس کے برطاپ سے دادا جی کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ اب یہ فوراں نہیں جانا جاتی اس لئے وہ بھی فینگیو سے ملتے ہیں اور اسے انکل جی کے بارے میں یاد دلاتے ہیں وہ بھی جان بوچھ کر وہ ہر پر فینگیو کو کنونس کرنے کی کوشی کرتے ہیں کہ اس کا فوراں جانا سب کے لئے اچھا ہوگا اب اس سچویشن میں مینگ ٹین اور فینگیو انکل جی کی قبر پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ بات دادا جی کو پتا چل جاتی ہے پھر وہ اپنا اگلا پلان مناتے ہیں اس کے بعد وہ انکل جی کی پتنی کو کال کرتے ہیں اب یہ دونوں انکل جی کی قبر پر پہنچتے ہیں تو مینگ ٹین وہاں اپنے دل کی بات کہتا ہے کہ پلیز میرے پاپا کو ماف کر دیجئے انہوں نے انجانے میں غلطی کر دی ہے ان کی غلطی کی سزا میں اور فینگیو بھکت رہے ہیں پلیز ہمیں ماف کر دیجئے میں فینگیو کو کبھی کھونا نہیں چاہتا آپ ہمیں عاشقواد دیجئے کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں اب اس طرح وہ پرارتھنا کرتا ہے اس کے پرارتھنا سن کر فینگیو کچھ نہیں کہتی اور وہاں سے جانے لگتی ہے پھر مینگ ٹین اس کے پیچھے جاتا ہے تب آنٹی وہاں پر آتی ہے اور مینگ ٹین کے بارے میں پوچھتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام مینگ ٹین ہے اور مینگ نام سنتے ہی آنٹی ایک دم غصہ ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا تم مینگ ہائی کے بیٹے ہو اسی بیچ فینگیو مینگ ٹین کو وہاں سے دور لجانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مینگ ٹین کہتا ہے کہ میں خود ان کو فیس کرنا چاہتا ہوں اور ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں آنٹی میرے پاپا کی غلطی کے لیے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن آنٹی اپنے ایکٹنگ جاری لگتی ہے اور کہتی ہے تمہارے پاپا نے جان بوچھ کر میرے پتی کو مار ڈالا تمہارے پاپا کی وجہ سے ہی آج میں اور میرا بیٹا اس قدر جی رہے ہیں اور ہمیں غریبی میں دن گزارنے پڑ رہے ہیں اپنے پتی کے خونی کو میں کیسے معاف کر دوں اس کے بیٹے کو بھی میں کبھی معاف نہیں کروں گی اب انٹی فینگیو سے کہتی ہے کہ تم میں قاتل کی بیٹے کے ساتھ گھوم رہی ہو اس کے پاپا نے تمہارے پیارے انکل جی کا خون کیا ہے اور میرے پتی تم کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے تھے اور تم اس کا یہ بتلا چکا رہی ہو اس طرح جلے پر نمک چھلے کر آنٹی چلے جاتی ہے اب کچھ دور جا کر دادا جی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کا کام ہو گیا میری پیمنٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیجئے واہ یہ اچھی نوکری ڈھونڈ لیا آنٹی نے جب پینسے کا من کرے تو بس ان کا کام کر لو دادا جی کال کٹ کر کے اس کے اکاؤنٹ میں پینسے ڈال دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مجھے اپنی فینگیو کی بھلائی کے لیے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے یہاں مینگ ٹین فینگیو سے پوچھتا ہے کہ وہ مجھے خونی کا پیٹا کیوں کہہ رہی تھی اگر تم جانتی ہو کہ اس دن اصل میں کیا ہوا تھا تو پلیز مجھ کو سچ سے بتا دو میرے پاپا کسی کا خون نہیں کر سکتے پر مجھے لگتا ہے کہ تم کوئی سچ مجھ سے چھپا رہی ہو اس لئے تم فائنلز کے دن بھی نہیں آئی تھی اب اس کے زد کے آگے فینگیو کو سب کچھ بتانا پڑتا ہے دراصل تمہارے پاپا نے میچ سے ایک دن پہلے کچھ گنڈوں کو میرے انکل جی کے پاس بھیجا ان گنڈوں نے انہیں خوم بارا اور اگلے دن میچ میں تمہارے پاپا نے انکل جی کو انہی جگہ پر اٹیک کیا جہاں ان کو پہلے دن چھوٹ آئی تھی اور ایسا کر کر انہوں نے میرے انکل جی کا خون کر دیا میں تم کو یہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ میں تمہارے دکھ کو نہیں دیکھ سکتی اب یہ سب سن کر مینگ ٹین ایک دم سن ہو جاتا ہے اسے وشواسی نہیں ہوتا کہ اس کے پاپا نے ایسا کیا ہوگا وہ فینگیو سے کچھ نہیں کہتا فینگیو بھی اس سے کچھ نہیں کہہ پاتی لیکن وہ مینگ ٹین کو گھر چھوڑ کر چلے جاتی ہے اب اندر جا کر وہ سب سے پہلے اپنے پاپا کی فوٹو توڑ دیتا ہے پھر وہ رونے لگتا ہے کہ اتنے سالوں سے میں یہی مان رہا تھا کہ غلطی سے آپ کے ہاتھوں وہ باکسر مر گیا لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اس طرح پلان کر کے خون کر سکتے ہیں دوسری اور فینگیو بھی مینگ ٹین کے لئے بہت ہی دکھی ہوتی ہے اب مینگ ٹین سوچتا ہے کہ اگر فینگیو اپنے انکل جی کے خونی کے بیٹے کے ساتھ رہی تو وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی اس لئے یہی اچھا ہوگا کہ میں اس کو بھول جاؤں اور اس کی لائف اس کو خوشیت جینے دوں یہاں فینگیو کو بھی بہت ہی برا لگتا ہے کہ مینگ ٹین سچ جان گیا ہے اب وہ میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پائے گا اس لئے میرا یہاں سے چلے جانا ہی ہم دونوں کے لئے اچھا رہے گا یہ سوچ کر وہ دادا جی سے کہتی ہے کہ میرے فوراں جانے کا ٹکٹ کنفرم کر دو میں کل یہاں سے چلے جاؤں گی اب اس پر فینگ زوئی چونگ جاتا ہے لیکن دادا جی بڑے یہ خوش ہوتے ہیں آہا مزہ آ گیا اب فینگیو اپنے چیزیں پیک کر رہی ہوتی ہے تب فینگ زوئی وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے تم ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہو جب تم لوٹ ہوگی تو ایک نئی فینگیو بن کر لوٹنا اور ہمیشہ خوش رہنا اس پر فینگیو کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد تمہیں ہی مینگ ٹین کا خیال رکھنا ہوگا وہ تم سے کبھی مدد نہیں مانگے گا لیکن پھر بھی تم اس کے گھر جا کر اس کی ہر طرح سے ماند کرنا اس کے بھائی بین کو تم اپنے بھائی بین کی طرح ٹریٹ کرنا اور اس طرح وہ بہت ہی ایموشنل ہو کر کہہ رہی ہوتی ہے فینگ زوئیو کہتا ہے کہ دیدی تم خود کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو مجھے پتا ہے کہ اب بھی تمہارے دل میں مینگ ٹین ہے اس لئے تمہیں اس کتنی فکر ہو رہی ہے پھر بھی تم فوراں جانے کی زد کیوں کا رہی ہو فینگ زوئیو کہتا ہے کہ وہ سب تم نئے سمجھو گے لیکن اس وقت مجھ کو جانا ہی ہوگا اب فینگ زوئیو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری جو مرضی کرو پر اس بات کا دھیان دکھنا کہ جب تم واپس آوگی تو تمہارے من میں کسی چیز کا کنفیزن نہیں ہونا چاہیے تم جہاں بھی جاؤ ہمیشہ خوش رہو یہ کہہ کرو چلا جاتا ہے اب اگلے سین میں فینگ زوئیو مینگ ٹین کے گھر پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کل ہی ہائیل سٹڈیز کے لئے دیش سے بہار جا رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ تم اپنے پاپا کے بارے میں سوچ کر بہت ہی پریشان ہو لیکن تمہیں اس فیلنگ سے بہار نکلنا ہوگا اور اپنی لائف کے بارے میں سوچنا ہوگا مینگ ٹین کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہتی ہو میں اپنا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش ضرور کروں گا اب آگے دکھاتے ہیں تو اس رات فینگ یو اپنے فرینڈز کو ایک چھوٹی سی پارٹی دیتی ہے ویسے فینگ یو کو ویدا کرنے کے لئے ایک ایک کر کے فیر ویلس پیس دیتے ہیں اور آخر میں مینگ ٹین کہتا ہے کہ تم یہاں کی ساری دکھ بھاری باتوں کو بھول کر وہاں ہمیشہ خوش رہنا اس ڈنر پارٹی کی بعد مینگ ٹین اور فینگ یو گھڑ جا رہے ہوتے ہیں دکھا جاتا ہے اب مینگ ٹین وہی باتیں کرتا ہے جو اس نے اس دن کہی تھی فینگ یو بھی وہی باتیں کرتی ہے جو اس نے مینگ ٹین سے کہی تھی پھر دونوں ایک دوسرے کو بہت دیر دیکھنے لگتے ہیں فینگ یو کہتی ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم دونوں اس طرح ایلگ ہونے والے ہیں تو شاید ہم کبھی پرپوز ہی نہیں کرتے اس ورمینگ ٹین بھی کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ہمیں ایلگ ہونا پڑے گا تو بھی میں صرف تم سے ہی پیار کرتا اور یہ بات فینگیو نے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کی تھی پھر یہ دونوں لاسٹ ٹائم گلے ملتے ہیں اب اگلے دن فینگیو تیار ہو کر دادا جی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے لئے بہت ہی کچھ کیا ہے آپ نے ہم دونوں کو ممی پاپا کی کمیں کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دی اب آپ بھی اپنی صحت کے خیال رکھیں اور کچھ گھنٹے آرام بھی کر لیجئے اور آپ کو زیادہ پانی بھی بینا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح وہ بہت ایموشنل ہو کر کہتی ہے دادا جی بھی ذرا ایموشنل ہو کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری ماں میں تمہاری بات مانوں گا پھر فینگیو ان کو بائی کہہ کر چلے جاتی ہے یہاں منگٹین کالیج میں ہوتا ہے اور تب اوپر سے ایک فلائٹ جاتی ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت فینگیو اس فلائٹ میں جا رہی ہوگی اور منی من یہ کہتا ہے کہ تم میری فکر مت کرنا میں اپنا خیال رکھوں گا اور ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کروں گا اور دوستو اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے دوستو اس سریز کا فائنل پارٹ ہم کل دیکھیں گے کیا یہ دونوں پھر ملے یا ہمیشہ کے لئے الگ ہو گئے اور ان کے فرینڈز کا کیا ہوا ان سارے سوالوں کا جواب ہمیں کل ہی ملے گا اور دوستو فائنل پارٹ دیکھنے سے پہلے ہم آپ سب کو دل سے تھینکیو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے اس سریز کے ہر ویڈیو کو بہت ہی پسند کیا اور ہمیں خوب سپورٹ کیا ہے آپ اپنے کومنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ اس پوری سریز میں آپ کا فیوریٹ کریکٹر کون ہے اور آپ کو وہ کیوں پسند ہے تو کل کا فائنل پارٹ بلکل بھی مس مت کیجے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں پلیز اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولنا باقی کو شیئر بھی کر دیجئے تو اچھا لگے گا باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی اپنا خیال رکھئے اور فائنلی تھنکس ور ووچنگ